اب سادیا کے جورنی پہ آتے ہیں میری جورنی تو میرے خل آپ سب کے سامنے سامنے کوئی ایک پل ایسا نہیں جسے میں سکرین سے آؤٹ ہوئی ہوں میرہ کو لے کر آئی تو گود میں پہلے اس نے لیا اور وہ آپ نے مجھے سیونٹی فائف کیجی کے ساتھ دیکھا دن اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے کم کیا پھر پوٹون کیا پھر کم کیا پھر پوٹون کیا پکچے دکھاتے ہیں نا سادیا کی چلتی رہی یہ بھی لاسٹ شو تھا یہ لاسٹ ہے نا یہ دکھائیں نہیں یہ دکھائیں اور اب دکھائیں یہ ابھی چار تھی آپ کے ساتھ جو میں نے بھی نہیں میں تو آگے 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 یہ سکسٹی ایڈ کیجی پہ ہوا وہ اس میں میرا مٹاپا ہے میرے آمز دیکھتے میں کتی موٹی لگ رہا ٹھیک ہے اور اس وقت آپ مجھے دیکھیں تو یہ چار مہینوں میں نے سیونٹی کم کی ہے تو میرا خال ہے کہ یہ میں اس لئے چار تھی کہ ابھی کی ابھی دیکھیں گے تو تو تھوڑا پتہ چلے گا کہ کیا فرک آیا اس تصویر میں اور اس تصویر میں سادھی بھی آلائن لگی تمہیں تمہیں دیکھ رہی ہوں میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے اوہاں کی تکہ اپنے میں کھانگ کی ہے اچھا اب یہ تمہیں چلا رہو جب سادھیا نہیں تھی بوٹی نہیں نہیں یہ تو میرہب کی فرس برد ہے آپ ہی کہ یہاں ہوئی تھی یہ دیکھ رہی ہیں ابھی ہم چلا رہے ہیں ساری مکس تصویریں ہم ہمیشہ ایسی کھیشتے جس میں ہم پتلے آئے سائے رہیں گے نہیں یہ موٹاپے کی ہے یہ بھی اس میں نے اس میں موٹاپا تھا یہ تو میری موڈلنگ کی تھی یہ تو میں پتلی ہو گئی تھی بچے یہ غلط پکچر چوز کیے تمہیں کوئی بات رہی اچھا یہ دیکھیں اس میں بھی کافی ہمی اس میں پتلی ہو گئی ہم نے مکس کینے پکچرز پتلی ہو گئی میں پتلی ہو گئی انہوں نے پورا پیکج مکس پانا دیا ماشاءاللہ یہ بھی لیسنٹ جب میں جرمنی گئی تھی تب کی ہے تو بس چھک ہے اب واپس آ جاتے ہیں جرمنی ہاں اچھے کہ میراب کے بعد وزن چڑھا تھا بہو شدید کیسے بھول گئی ہاں وہی میں کہہ رہا ہے کی خماری تھی تمہیں گئی ہاں کیسے واپس آگی ہی مجھا سارے اپنی فیلنگ بتاؤ دبلی پتلی ایک 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 اٹریس کتا ویٹتا شادی سے پہلے 45 45 kg جب میں نے کنسیف کیا 45 kg اور جب میراب کو ڈلیور کیا تو 75 kg میراب کو ڈلیور کیا تو بہت ڈپریشن تھا کیونکہ ایک جرمنی میں شیز بوان تو میں اکیلی تھی بالکل یہ والا جو کہانی ہے ملک سے باہر جو پاکستان خواتین ہے جن کے پاس ہلپ نہیں ہلپ سے زیادہ ہلپ یہ نہیں ہوتی کہ کام کرنے والا مل جائے ہلپ ہی ہوتی کو بڑا ہوتا ہے بیٹے ہوا نہ لگے اس وقت باڈی کو ہوا نہیں لگنی چاہیے کھانے جو ہیں وہ ذرا شوربے والے پیلو مطلب وہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا اس وقت اب تو جو میراب کو بریانی کھانی ہے تو بریانی ہی بنتی تھی گھر میں اب کون اپنے لیے الگ سے کچھ کرے گا تو وہ کیا تھا تو اس میں بچے کو بھی دیکھنا یہ بھی کرنا تو میرے لیے وہ بہت ٹاف ٹائم تھا تو میں نے صرف سکس منس ماں گزارے اور جیسی میراب کی ویکسینیشن کپلیٹ رہے میں نے تو پلٹ کے میاں دیکھا ہی نہیں دوبارا سیریسی میں ایسا بھاگی ہوں آسا کہ میرا میاں کیتا تھا میں تو میں بہت پیار سے رکھا میں نے کہا رکھا آپ نے مجھے پتہ ہے لیکن میں گھبرا گئی تھی سیونٹی فائیو کیجی بال میرے اتنے لمبے ہیوی بال ہوئے میں مجھے کچھ سمائے نہیں آرہا کہ یا اللہ میں کہا کہا جاؤں مطلب میں اتری تھی نا جب ائرپورٹ پہ تو آلیا نے میرے بال پکڑے کیا تھا تم اسٹینکشن لگا کر رہے میں کہا آلیا یہ میرے ذاتی بال ہے مطلب میں کہی رہی کہ اس کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بال پکڑ کے دیکھ رہی کہ اسٹینکشن لگا کر آئیے ائرپورٹ پہ پاگل ہوں تو خیر اینی وے گھر پہنچنے کے بعد دن آئی ریالائز کہ یہ دوسرے دن میرا یہ تھا کہ بس مجھے میرے جم جانا ہے جو میری سب سے بڑی غلط ہے کبھی بھی آپ کا ویٹ پوٹون ہوا ہو آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی پلیز خدا کے واسطے کوئی آپ کو کتنا ہی کہہ دے آپ آجیں جم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے ہر انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اچھا لقصان کیا ہوتا ہے فورا جم جانے دیکھیں آپ کا نا مسل کا ویٹ آ جائے گا آپ نے ایکسرسائز شروع کی آپ آلڈی ویٹ آپ نے کیا آپ کا سب سے پہلے مسل کا ویٹ جیسے آپ نے ویٹ کیا غلطی کی میں آپ یہ بات نہیں نہیں غلطی نہیں تھی یہ ڈی موٹیویٹ کرے گا آپ کو ویٹ وہ بھی گرائے گا میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ نے جیسی ویٹ کرنا شروع کیا ویٹ وہ بھی گرائے گا اپنے حساب سے اس کا جو سائیکل ہے جو بھی آپ کو ٹرینر نے ٹائم ہے لیکن سب سے پہلے کیا لگے گا آپ یوں تھے نا آپ یوں ہو جائیں گے پھر آپ یوں ہونا شروع گے لیکن جب آپ یوں ہوئے نا آپ کہیں گے ابھی یہ کیا ہے مطلب یا جی لوگوں وہ میرے لیے ایک بہت کوئی نورمل بندے ہائی یہ جو ہائے تھا نا یہ مجھے میں کہتے تھی یا اللہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کرتا مطلب بچہ پیدا کیا ہے کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے مجھے میرب سے چڑھنا شروع ہو گئی میں میرا غصہ پورا میرب کے اوپر نکلتا تھا کہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہوئے میں میاں سے چڑھ چڑھی ہوگی تم وہ تمہاری وجہ سے ہوئے پاکستان میں ہوتا بچہ تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا میرے گھر کا محول بڑا عجیب ہو گیا لیکن اگین میری بہن اس معامل میں بڑی اس نے مجھے ہرہ ہاتھ پکڑا اور ڈاکٹر آسف کے پاس وہ مجھے لے کے گئی ڈایس ٹیشن بہت ہی اوکسپورٹ سے پڑے ہوئے کمال کے ڈاکٹر اور وہ ایک پہلی جو سانس ہے نا کہتے ہیں کہ میں گھسیوں نے دا ڈاکٹر آسف کے لئے آج میں نے آپ کے ساتھ تصویر کھچوانی ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں کہتے ہیں میرے ساتھ تصویر کھچوانی ہے میرے فین ہے آپ مجھے پہچان بھی پارے میں کونوں کہتے ہیں آپ کی سوچ ہے آپ جیسا خوبصورت میں نے اپنی لائف میں مطلب اس بندے نے جو مجھے کہتے ہیں نا وہ پوری غبار سے نکال کے کہیں لائفی کھڑا کرتے ہیں وہ جو سب سے پہلے تھا نا کہ آپ کے اندر جو چاہتا ہے کہ میں بسورت ہو گئی ہوں اس نے مجھے ساتھ دلا دیا کہ میں اب تو بہی خوبصورت ہوں اور نے کہا سادیا ایسے ایسے جائے گا کچھ نہیں کرنا یہ یہ کرنا ہے یہ یہ کرنا ہے میں نے شروع میں کیٹو ڈائٹ کی میں نے شب کو بتایا آپ کو بھی بتایا میں نے ڈائٹ کی دیکھیں کیٹو ڈائٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو لائف سٹائل دیتی ہے کیٹو ڈائٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی ہم اتنی مہنگی کھانے کیسے مانگائیں کھانا نہیں مانگانا آپ نے اس کھانے کو ایڈاپ کرنا ہے کہ بھائی اس نے مجھے کتنا پورشن بھیجا تھا کیا کیا چیزیں میری لائف کے لئے ضروری ہیں کیا کیا نہیں ہیں ہم کہتے ہیں روٹی چھوڑ دو چاول چھوڑ دو یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو آپ ٹھیک ہو جائے میں نے کچھ نہیں چھوڑا میں کم ہوں بالکل ایسے یہ اس میں میرے پاس روٹی بھی آتی تھی اتنی سی یہ جتنی ہتیلی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو بڑوں نے سکھایا ہوگا نا کہ بچے کا جتنا ہاتھیں اس کو تنی بھوک لگتی ہے اس کا میدہ ہوتی ہے آپ کا اتنا ہی میدہ ہے جتنی آپ کی ہتیلی ہے خدا کے واسطے اس بات کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے ہم ہتیلی جتنا کھانا نہیں کھاتے ہم پلیٹ جتنا کھانا کھاتے تو میں اب کھانا اتنا کھاتے ہوں جو میرے مٹھی میں آتا ہوں بلکل ایسے صحیح کرتی ڈاکٹر صاحب؟ تو اب میرا کیا ہے میں سارے دن میں صرف گرم پانی بھیتی ہوں کوشش میری ہوتی چار سے پانچ مک بڑے والے وارم وارٹر پیلوں ورنہ میں روم ٹمپریچر پانی بھیتی ہوں صبح اٹھ کے میں زیرے کا پانی بنا دیں صبح ایک چمز زیرے کا پانی مجھے سوٹ کرتا ہے جن کو سوٹ کرتا وہ کریں ورنہ جن کو بھوک لگتی ہے ان کے لئے بیسٹر ڈاکٹر صاحبہ بتائی ہوں جی جی تخم بلنگا بلکل ہے یہ سب وہ چیزیں جو آپ کے گھر کے اندر ملتی ہیں ایک چمچ آپ نے رات کو بھگو دیا صبح اٹھے آپ نماز میں صبح پانچ سبہ پانچ بجے اٹھتی ہوں تو آپ سوچیں میرا جو فاسٹنگ ٹائم ختم ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے میں اٹھارہ انیس گھنٹے کی میری ہو جاتی ہے میں صبح پانچ پوٹ کے نماز غیرہ پڑھنے کے بعد تو میں سب سے پہلے وہ بھول کے ایک گلاس ہو پی جاتی ہوں کیا زیرہ یا تخم بلنگا ایک دن تخم بلنگا پیتی ہوں ایک دن تخم بلنگا پیتی ہوں پانی ملتی ہے اس سے وائٹیمن سیرین مل جاتا نا ٹھیک ہے تو آپ کو تخم بلنگا جو آپ کی ملنگ رکھتا ہے تخم بلنگا میں کیا طاقت ہے تخم بلنگا میں ہیلدی فیٹس ہیں بی ٹویلز آپ کو مل جائے گا آپ کو اینرڈی اچھی مل جائے گا اور ہیلدی فیٹس مل جائیں گے اب میں بولتے جاؤں گے ڈاک صاحب اس کو ایکسپلین کر دے جائیں گی کہ یہ چیز ہوئی جو آپ کی پیتی ہے زیرہ والا پانی سے کیا فائدہ ہے وہ آپ کی فیٹس کو کٹ کرتا ہوتا ہے آپ کو ڈیجیشن میں بہت اچھی ہیلد دیتا ہے جو سوجن ہو رہی ہوتی نا وہ ٹھیک کر دیتا ہے زیرہ پکا کے لیتے ہیں پانی نہیں کچھ نہیں یہ پانی بھگو دے آپ نے صبح اٹھ کے اس پانی کو چھان گئے ایک دن آپ زیرہ والا پانی لیتی ہیں ایک دن آپ تخمے بلنگا والا پانی میں اس ٹائپ کی چیزیں خود ہی مکس کرتی رہتی ہیں وہ پرسنلی جس کو جو سوٹ کر دیا اس حساب سے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیا کر دوں پھر میں میرب کو چھوڑ وڑ کر آگئی تو اس کے بعد آکے میں اپنا یوگا کرتی ہوں ٹیوی لگایا اور اسی پہ دیکھ لیا میں اپنا یوگا کرتی ہوں ایک گھنٹہ مجھے اپنا وہ یوگا اپنی میڈیشن چاہیے ہوتی ہے ٹائم اس پہ میں صرف گرم پانی چاہیے وہ چاہے کاوے کی صورت میں مجھے مل جائے چاہے وہ کھولتا میں کہتا ہوں بیٹا مجھے کچھ نہ دو میں کہیں بھی ہوتی ہوں میں کہتا ہوں گرم پانی دے دو چاہے کافی کیسی بنی ہو دودھ والی نہ ہو بس کالی ہو اس پہ گرم پانی کی طرح ہی ہی میں پیتی ہوں یہ مجھے عادت ہے وہ چینی میں پیتی ہی نہیں تو مجھے اس لئے بلکل چینی کے کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہے میٹھا میں بہت شوق سے کاتھی نہیں اچھا خیر ہے نیوے یہ میں نے کہا بارہ بجے ڈاٹ میں اپنا ناشتہ لیتی ہوں ناشتے میں میں کیا کرتی ہوں ایک انڈے کو اچھا سا پھیٹا اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ڈالا کبھی چکن کو آپ نے بوائل کر کے رکھا اور جس کا میں ڈیلی جس میں یہ پیتی ہیں چکن کا سوپ یخنی جس سے آپ کہتے ہیں یخنی جو آپ کو سوٹ کرتی ہوں میں آپ کو بتاؤ میں کس کس چیز کی یخنی پیتی ہوں میں بکرے کی بھی پیتی ہوں میں بڑے کی بھی ہڈیوں کی بھی پیتی ہوں میں موسم کے سافتے ہیں آج کل میری ہڈیاں جمع ہوتی ہیں اور اس کو پکا کے بین رکھ دیتی ہوں اور پھر اپنے اپنے حساب سے اس کو نکال کے ہم یا یہ ناشتہ ہو گیا بریک کے بعد واپس آتے ہیں باقی آپ کی چیزیں اور میں اس میں بتاؤں ہوں میں چکن کو بقاعدہ ڈال کے کبھی چکن اوملیٹ بن رہا ہوتا ہے کبھی مشرووم اوملیٹ بن رہا ہوتا ہے کبھی ڈیفرنٹ قسم کے اوملیٹ جو ہے اولیو آئل کے ساتھ اتنے کوئی نکتے جتنا آئل کر کے آپ وہ اور میں پوری پلیٹ بر کے اسے کھاتی ہوں وہ میرا کھانا ہے کھانے سے مرادہ ناشتہ ہے میرا جو ایک ساق بارہ بجے ہائی This is HSY If you like what you see and want to see a lot more you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel